اسلام علیکم ناظرین آپ کا خود فچر ادریس پاٹ ایک دفع پھر حضر قدمت ہے ناظرین میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ سپریم کورٹ سبنات خان کو ریلیف ملا اور انہیں تمام کیسز میں اسلام بات ہائی کورٹ نے زمانتیں فراہم کرنی تو یہ اکدم نیاب کے شکنجے میں ہونا اور میں پچھلے بھی لوگ میں آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈی جی نیاب پنڈی راول پنڈی کو تبدیل کیا گیا وہ میں وقت کی کمی کے وجہ سے نہیں بتا سکا تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ڈی جی نیاب راول پنڈی کو تبدیل اس وجہ سے کیا گیا کہ عمران خان کو نیاب آفیس میں انتہائی پروٹوکال دیا گیا اور پروٹوکال دے کے ان کو ٹیلی فون کی سہولت بھی فراہم کی گئی اور ان کا نہ صرف جس سے کہ انہوں نے مسرح چیما والی کال ٹیپ ہو چکی ہے ان کا رابطہ صدر پاکستان سے بھی کروایا گیا اور جہاں جہاں عمران خان صاحب بات کرنے کی کوشش کرتے رہے ڈی جی نیاب نے ان کو سہولت فراہم کی یہ بات ایک تو سامنے آگئی دوسری بات یہ سامنے آگئی کہ ڈی جی نیاب تبدیل ہونے والے ڈی جی نیاب وہ اپنے بچوں کو پولیس لائنز میں بلوا کر عمران خان کے ساتھ ان کا فوٹو شوٹ کرواتے رہے فوٹو شوٹ کی وجہ سے آئی جی اسلام بات جو ہیں انہوں نے یہ اطلاع وفاقی وزیر الداخلہ کو دی اللہ نے فوری طور پر با اثر حلقوں میں اس پہ بات کی اور اس کے فوری بات جو ہے یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جتنا ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ سے عمران خان کو یہ اس کے ذمہ دار اور قصور بات سابق ڈی جی نیاب ہیں انہوں نے ٹیلی فون فراہم کیا اور ان کو ریلیف درانے میں مدد فراہم کی اور اپنے اللہ خانہ کیوں کے ساتھ تصابیر جو کھچواتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پرو پیٹی آئی ہیں تو اس لیے ان کو پرو پیٹی آئی ہونے کی وجہ سے تردیل کر دیا گیا یہ ایک وجہ تھی دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہیں وہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے ابھی تک بری طرح ناکام نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیٹی آئی کے سوشل میڈیا کو مات نہیں دے پا رہی اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر قبضی بھی لگائی گئی تھی اور آنے والے وقت میں یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ایک دو سو سے تین سو لوگوں پر مشتمل سوشل میڈیا ہاؤس بنایا جا رہا ہے جن کو تنخائیں حیبر پختونخواہ کی طرز پر سرکار فراہم کرے گی اور وہ میڈیا ہاؤس جو ہے وہ پیٹی آئی میڈیا سیل کا یعنی کہ سوشل میڈیا سیل کا برپور جواب دے گا اور یہ تنخائیں جو ہیں آپ کے میرے ٹیکس میں سے جائیں گی اور خون پسینے کی کمائی میں سے جائیں گی کیا ایسا ہونا چاہیے کیا یہ دو سو سے تین سو لوگوں پر مشتمل جو ہے ان کی کروڑا روپیکی تنخائیں جو ہیں ہمارے جیب سے جانی چاہیے اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچنا چاہیے اس پہ میں آپ کے کمینٹس کا منتظر رہوں گا آپ نے ہوسٹ ویسپورٹ کی اجازت دیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئی کل کے بڑے دمائے لیں تاکہ برورت نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں